بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چودری ٹاک یوٹیوب چینل میں خوش شام دید آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں بہت ہوں ایزی اور آسان طریقے سے نمک پارا بنانا ہماری ریسپی انشاءاللہ ایزی اور آسان طریقے سے بتائی جا رہی ہے آپ لوگ ہماری ریسپی کو ضرور دیکھا کریں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے آپ کو ریسپی بنا کر دکھائی جائے جو کہ آپ کے گھر میں آرڈی چیزیں مجود ہوتی ہیں زیادہ جھنٹر نہیں ہم ڈالتے ہم ایزی اور آسان طریقے سے بتاتے ہیں کہ آپ لوگ ریسپی کو دیکھا ضرور کریں کہ ریسپی ایزی اور آسان طریقے سے ہم بڑی کوشش اور محنت سے اس طریقے سے ریسپی کو نکالتے ہیں کہ آپ لوگ ایزی اور آسان طریقے سے اپنے گھر کے اندر چیزیں تیار کر سکے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبترائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کسی بھی برطن کے اندر ہم نے ایک کپ میدے کا لیا ہے ابھی اس کے اندر ہم کچھ تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے ایک چمچ اور ایک چمچ ہم اس کے اندر عام جو زیرہ ہوتا ہے وہ ہی اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے کوئی زیادہ چیزیں ہم نے نہیں ڈالنی گھر کے اندر مجود چیزیں ہم نے ڈالنی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا بہت زبردست قسم کی ریز بھی تیار ہوگی ابھی ہم اس اٹے کو نمک اور زیرہ ڈال کے اس میدے کو ہم اچھی صرف سے گون دیں گے اس کے اندر ہم تھوڑا سا تقریبا دو چمچ ہم اس کے اندر آئل شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کرنا شروع کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے باقی کا ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی آڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے گوند کے اس کا بہترین قسم کا اپنا نمک پرہ تیار کرنے کا ہم اٹا تیار کر لیں گے یہ ہمارا اٹا تیار ہو چکا ہے اب اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے بول بنا کے ان کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے اور کسی برطن یا کسی بھی آپ مارپل کی پلیٹ کے اوپر اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر میدہ وغیرہ لگا کے تاکہ اس کے ساتھ چپکے نہیں ایزی اور ارسان طریقے سے اٹھایا جا سکے دوبارہ اس کو آپ بیلنے کی مدد سے بڑی روٹی کی شکل جیسے آپ سموسہ بیلتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو بیل دیں یہ ہمارا اس طریقے سے بیلا جا چکا ہے اب آپ چھوٹی یا کسی بھی پیزا کٹر یا آپ کے پاس کوئی دوسرا کٹر ہے آپ اس کے ساتھ اس طریقے سے اس کو سیدھی سیدھی کی لائنیں لگا دیں اس طریقے سے ہماری لائنیں لگ چکی ہیں اب اس کو ہم دوسری لائنیں تھوڑا سا بلکل سیدھی نہیں لگائیں گے تھوڑا سا ہم ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف ہم اس کو تاکہ یہ ہمارے کونے نما ہمارے یہ نمک پارے بن سکے اس سے ذرا خوبصورت لگتے ہیں اور اس کی شائننگ اچھی لگتی ہے ان کو سب چیزوں کو اس کو بنا کے ہم کسی بھی برطر میں نکال لیں گے ان کو چپکنیں کم دینا ابھی ہم نے اپنا آئل گرم کر لیا آئل کو چیک کرے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم زیادہ آگ دیز نہیں کرنی آپ نے اب اس کے اندر ہم اس کی ڈال کے اس کو تھوڑا ہلاتے رہیں تاکہ یہ جلے نہیں آگ دیز نہیں کرنی جلانا نہیں انہیں آپ نے زبردست قسم کی رسپی تیار کرنی ہے مزدار قسم کے خستہ قسم کے یہ نمک پارے آپ کے تیار ہوتے ہیں اس کی جو خاص وجہ ہوتی ہے اس کے اندر اس وجہ سے یہ زیادہ خستہ بنتا ہے اس کی اہم اور خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کا اٹا تیار کرتے ہیں اس اٹے کے اندر آپ جو آئل ڈالتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا کریں تاکہ نمک پارہ خستہ اور ذائقہ دار بنیں اس طریقے سے ہم دوسرا بھی نمک پارے اسی طریقے سے سیم ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور ان کو تھوڑی دیر کے لئے فرائی کریں گے ان کو گولڈن کر کے ہم جلنے نہیں دینا ان کو ہم ایزی اور آسان طریقے سے باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں بہت مزیدار بلکل خستہ قسم کے ہمارے نمک پارے تیار ہے یاد رہے کہ ہماری ریسپی کی ہر کوشش ہوتی ہے ہم اس طریقہ کی ریسپی کو تیار کرتے ہیں جس میں آپ کا کم سے کم خرچہ آئے اگر آپ ہماری آج کی ریسپی اچھی لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آج کی ویڈیو سے ہمیں جاد چاہیں گے اللہ نکال پان پاکستان زندہ بات